یہ صوفی امن میلہ نیوارک کے مرکز مینہٹن میں منقبت جا گیا اس امن میلے میں ہزاروں افراد نے شرکت تھی جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اخواہ میں متحدہ میں پاکستان کے صفیر حسین حارون کا کہنا تھا اس میلے کے مقصد فیصل سہداد کے واقعے کے نتیزے میں ہونے والی پاکستان کی بدنامی کو کم کرنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا یہ امن میلہ دنیا بھر میں امن کا پیغام پہنچائے گا اس فیسٹیویل میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے شرکت کی جنہیں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا پروگرام کے شرکت جھوم جھوم کے فنکاروں کو داد دیتے رہے یوں تو تمام فنکاروں کو داد ملتی رہی لیکن عبدہ پروین کی آمد نے محفل کے رنگ کو مکمل تبدیل کر دیا بہت سینئر صحافی اور وہاں موجود اعتزاز احسن بھی عوام کے ساتھ جھومنے پہ مجھے گئے موسیقی 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 سلطان باؤو شاہ لطیف بٹائی شہباز کلندر ان سب کے کلام سنے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے کہ یہی اصل میں محبت کا پیغام ہے خیر جوڑ تکڑا خیر میرا سود ہے میں یہاں آکے بہت ہی سرشار ہوا ہوں بہت ہی خوش ہوا ہوں کہ اللہ پاک ان کو گلو گلزار رکھے ہمیشہ اور پاکستانی ایک پیس لونگ قوم ہے اور وہ اسی بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپس میں محبت کے ساتھ بھائیچارے کے ساتھ اپنے مسائل حل کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں مشکل حالات میں شکریہ